السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو پرشت پاک کو سلام ہے ہمارا شکریہ مصبائی صاحب شکریہ تارک مسعود شکریہ توسیق و نمان اور شکریہ تمام وہ علماء جو گالی گلوج مجھے کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ وہ گفتگو ہے بلکہ اقوال زریعہ میں نے ان کو 10 علمی پوائٹس کی شکل میں نوٹ کیا ہے لیکن اس میں اب انجیننگ ہوگی بچیو درزی بدل لینا نائی بدل لینا محلہ بدل لینا علاقہ بدل لینا ہوتل بدل لینا جوتی کا برینڈ بدل لینا فون بدل لینا گھڑی بدل لینا لیکن بطر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بابا تم کو مانگتا تم نہ ہم بدل کا بڑا بدل مانگتا ہے باب بھی بدل یا فون بدلنے کا بات نہیں کرنے کا تو ماظرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے اسی کتاب غنیت تالبین میں تمہارے غوثے پاک نے اور ہمارے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے تم ہنویوں کو گمرا جہنمی فرقہ لکھا ہے تو تم غوثے پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خاجہ غریب نواز نے پاڑے باب ہیں نبی عقیدے خراب نہیں چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں صحاب اور سکر علی پارٹی نہ ٹھائی ضرور چلا سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہیں اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اور یاد رکھنا میرے بچوں سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں وہ شیطان ہے حضرت یا اللہ کیوں سجدہ کرام بابا تے شاہی کوئی نہیں اتنے بانے ہیں میں کہتا ہوں شیطان بھی ہستا ہوگا سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں کون ہے شیطان تو بہت دوجہ نمبر تھے جنہیں کہا وہ کون ہے جیلوی اچھا وہ کون ہے جیلوی پہلا شیطان دوجہ اور بولو تو صحیح وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے یعنی فیرون نمرود ابو جہل سارے ان کے ہیں نا ظاہر ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا دوسرا انجینئر ہے تو بیچ میں اگر یہ بڑے بڑے نہیں تھے تو وہ پھر اس کے ہی ہوئے نا اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بھونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچے لگتی ہے نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنیوی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ بس بائی صاحب کا شکریہ ادا کرو اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی ہیں مجھے بتاؤ وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو آئے دن کلپ بناتا ہوں نا تو انجینئر کو میں مخصوص جگہ کے اوپر مرچے لگانا چاہتا ہوں اس چوہے نے کمرے سے باہر دوانا کوئی نہیں ہے انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا ہے انجینئر سامنے کے تو اڑک کار وڑکے بیگ ہے انجینئر سامنے دکھال کار رہے ہوں وہ تو اڑک بچیاں دے موبائل ہی چھے انجینئر یہ رو تکھو اس چوہے نے کمرے سے باہر تو جس طرح آپ کو بتا ہے شیعہ میں دو طرح کے وائزین ہوتے ہیں ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین یہ بریلیو کا ذاکر ہے اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں تو باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلیپ دیکھتا رہتا ہوں بلکل باپا جانی کو کہنا چاہیتے ہیں تو سرکار پھر اے اڑھدہ تیر بغلچ لیا کیوں سی جے اندازہ نہیں سی تو انو اور تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار تیری وجہ سے ساری میمز ہیں یہ ساری باہریں میمز کی تیری وجہ سے ہیں یار وہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ غوثے پاک پہ بھومتا رہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بید بھی اتنی نا پسند آئی اتھا یا ڈر آیا وَسْتَقْبَرَا ہویا کرنا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہو گیا پھر ہو کافرہ میں چود رہے تو جن بزرگوں کے تم ماننے والے ہو وہ یہی کچھ کرتے تھے لہٰذا یہ اسی کا فیض ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو ڈرٹ کافر کہا اور میرا کفر بیان نہیں کیا کہ بھئی کیا میں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے تمہارے بزرگوں کی طرح کیا میں نے تمہارے بزرگوں کی طرح یہ کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبیل اسلام اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ہاں میں نے تو کوئی اسی حرکت نہیں کیا دیکھو نا وہ بھاگتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتا ہے بودھ رہی سچے ہیں ہاں 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 میں یہاں ہے صرف نام انبوتاگو سچڑے میں اکلی پر دیکھھے کھا اممہ عائشہ پاک تے پاؤں گتا دیویا ہے جوٹ بولو بار بار جوٹ بولو جیل میھھ کتیا ہاں وہ اللہ محبوب کی محبوب ہیں اور تیرے بھوکنے سے اممہ عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا تو اممہ عائشہ پہ بھوک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندہ ہے تیری نزل گندی ہے وہ میری ماں کا گستاک اوے تیری ماں کا گستاک وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں ہاں اپنے گار کی خبر لے پہلے کوئین تو تمہارے امام نے کیا حالہ حضرت نے اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی جسے دیوباند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں جب اس سے ملفوز آتے حالہ حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے تو تمہارے حالہ حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پر پیش کی جاتی ہیں ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں تمہارے حالہ حضرت نے تو یہ لکھا تھا اور اللہ کی کشم ہے شاہ جی میں دعا کرتا ہوں اے جی پنجوہ مارن آیا سب درہ میں مارن کوئی نہیں دے گیا جدن کو مارن گیا واپس ان کوئی نہیں دے آنا ہے آپ دیکھیں کیسا یہ بے وکوف ہے کہ کیمرے کے اندر آ کے کس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی لے پاپ ہوتی کرتا ہے ہم صرف علمی اختلاف کریں گے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماری طرف سے کوئی بندہ گیا ہوتا تو پھر وہ کامیابی واپس آتا اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر جس مسئلے تھے تو کہنا نا جی میں انہوں بڑا بھو رہے آج بول ذرا کتا جیا نہ ہو اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کی طریقے پر رہنا دے اینڈ پہ جا کے انہوں نے خوب گالیاں دی مجھے اور اتنا سانس چڑ گیا کہ مجھے لگا کہ اس کا آڑ فیل نہ ہو جائے اس سے پھر بولا بھی نہیں جا رہا تھا کتنوں چیخ چیخ کے چیخ چیخ کے اور پھر کتا اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس نے استعمال کیے اور پھر وہ کہتا ہے کہ تجھے جس چیز کے اوپر ناز ہے نا تو بول آج میں جواب دوں گا اس کا اوہ اللہ کے بندوں تمہارے بابے نہیں جواب دے سکے تو سیتے شاہی کوئی نہیں ہو تیرے سارے مناظر فیل ہیں تجھ سے پہلے جلالی نے بھی کہا تھا انجینئر جس بات پر تجھے فخر ہے نا وہ بول میں نے صرف پانچ حوالے دیئے تھے آج تک جواب نہیں آیا اس کا مستی عدیف قریشی نے بات کی میں نے پانچ حوالے دیئے تھے جواب کی آیا کہ اُلٹا اور بزدی کروالی اس نے اور میں چشتی رسول اللہ تو بعد صادق رسول اللہ بھی پیرے ہاتھی پڑا چڑھیا تو کی شہن میں بھئی چونکہ تری خواہش ہے میں آج انجین دن نہیں کرتا ورنہ مجھے ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا وہ ویڈیوز تو دیکھ لیں وہ پانچ حوالے ہیں تیسرا حوالہ تیرے بازید نے کہا تھا کہ میرا جھنڈہ محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے چوتھا حوالہ تیرے بازید کے سکر کو اور جنہید بغدادی کے صاحب کو بچانے کے لیے کشل مجوب میں تیرے داتا صاحب نے لکھا اگر انہوں نے لکھا ہے ہم تو اس رزان رکھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی بھی نظر اپنی صاحبی کی بیوی پر پڑی اور وہ اپنے خامد کے اوپر حرام ہوگی اور نبی علیہ السلام نے اسے شادی کر لی سکینڈل بنا کے لکھا سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنہید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے تو رات میں ایک جھوٹا واقعہ تھا حضرت دعوت علیہ السلام کی صاحبی کی بیوی کے ساتھ ان کا ایک سکینڈل بنا کے جھوٹا وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا یہ حوالہ ہے کتنے والے ہوگے چار والے ہوگے اور پانچمہ حوالہ یہ ہے کہ کشم مجوب میں اور تذکرت الولیاء کے اندر امام انیفہ کی طرف انہوں نے منصوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں یہ گستخانہ خواب شتانی خواب کہتے ہیں نہیں خواب کے اوپر کنٹرول نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے تم لوگوں تو اپنی بیداری کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے خواب پہ کہاں سے ہوگا یہ پانچ حوالے میں سال ہاں سال سے پیش کر رہا ہوں ان پانچ حوالوں کے اوپر ان کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں اور ایک ایک دلیل کا میں علمی جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ ویڈیو لگا دوں گا اگر کسی کو جواب چاہیے تو وہ سب کچھ ماں پر موجود ہے جو انہوں نے جھوٹے دفاع کرنے ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے میں ان کے پاس کونسی ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا کیونکہ ہمیں ان میں سے نکل کر ہیں کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی کیوں ہیں صلو علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین موسیقی